دوستو ساتھیوں بھائیوں اور بہنوں اسلام علیکم میں آج خاص طور سے مالے گاؤں کے مسلمانوں سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں یاد رکھنا دوستو مالے گاؤں میں رہنے والے مسلمان زیادہ تر وہ مسلمان ہیں جب اتر پردیس میں اٹھا سو ستاون کی غدر میں جب انگریزوں سے لوہا لیا تھا تو مالے گاؤں کے یہی جو لوگ ہیں ان کے پرکھوں نے شہادت کا جام پیا تھا جب انگریزوں نے پورا علاقے کو برباد کیا تو یوپی سے مبارک پور سے مو سے عظم گرد سے ان علاقوں سے نکل کر کے مسلمان پیدا لائے تھے اور کچھ مسلمان ناک پور کامٹی مالے گاؤں بھیونڈی میں آکے بسے تھے یہ مسلمان شہید یہ مسلمان مجاہد ہیں مجاہدیں ہند کے اولاد ہیں میں آج گزارش کرنا چاہتا ہوں مالے گاؤں کے لوگ بہت پڑے لکھے ہیں بہت مذہبی ہیں یہ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ میری قوم میں اگر دو لوگ ہیں اگر دو لوگ میں ایک کو امیر بنایا جاتا ہے اور یاد دکھو بھائیو آج ہم پچیس سے تیس کروڑ ہیں ہمارا امیر کون ہے اور جس قوم کا امیر نہیں ہوتا تو قوم بے راہ و رمہ ہو جاتی ہے ہم مالے گاؤں میں کمیٹی بنی ہے تمام جتنے بھی مسلک ہیں تمام مسلک کے لوگوں کو ملا کر کے ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے مالے گاؤں کی لوگوں نے جب بم بلاس ہوا تھا بے قصور مسلمان پکڑے گئے تھے تو کتری پچاسو بار میں دلی میں تھا میرے گھر پہ آئے ممبئی آئے کتری محنت کیا تھا یہ مسلمان یہ لوگ اگر آپ سے کچھ کہیں گے آپ ان کی بات نہیں سنو گے ان کی بات پر قربان ہو جائیے یہ کہتے ہیں چار مالے سے کچھ جاؤ تو کچھ جائیے کیونکہ یہ آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں اس ملک میں ہماری قوم کی ہنسی ہو رہی ہے آج بی جے پی کے لوگ اور اسے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے مسلمانوں کی وجہ سے کرونا پھل رہا ہے اور پورے ملک میں آج جو ہے مسلمانوں کے ساتھ نفرت تھا لائے جاری ہے دکھا دو مالے گاؤں کے لوگوں تم دکھا دو تم مجھائیدے آزادی کے کہ فیملی کے لوگ ہو ان کے پریوار کے لوگ ہو میں گزارش کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر کے آپ کو تکلیف ضرور ہوگی شاید آپ کو گھر میں رہنا مشکل ہے گھر چھوٹا ہوگا آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ کو سب سے پہلے میں رمضان کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اتنی گلگلہ کر دعا کرو کہ اس رمضان میں اللہ کی برکتیں نازل ہو جائیں اور کرونا بیماری یہاں سے ختم ہو جائے گھر سے مت مکریبے سوشل ڈسکسنگ کا خیال کیجئے آپ پہ پولیس کا ڈنڈا نہیں پڑنا چاہیے پولیس کیا کرے گی بیچاری پولیس پریشان ہے پولیس رات دن کام کرنی کتنی پولیس کو کرو نہ ہو گیا میں آپ سے گزارش کرنا خدا کی واسطے اس قوم کی عزت سمحال لیجئے بے عزت مت ہونے دیجئے ہم لوگوں کو جو میڈیا غلط فہمیں پھیلا جانے بتا دیئے کہ سب سے زیادہ ہم اس ملک میں قانون کا پالن کریں گے گھروں میں رہیے پولیس گھروں میں رہیے اور کلکٹر صاحب ہاں آپ کیا آ رہے ہیں آج میں نے ایک میٹنگ ارنج کیا ہے کلکٹر صاحب کی اور مالے گاؤں کے ان رہنماوں کی اور وہاں کے ایڈیشنل ایس پی صاحب بھی رہیں گے دیکھئے ان سب کو کھانا ملنا چاہیے مجھے سرکار نے وعدہ کیا ایک ایک آدمی کو کھانا ملے گا کلکٹر صاحب مالے گاؤں میں جو ہے اگر وہاں پہ کمیونٹی کیچن نہیں چل رہا تو کمیونٹی کیچن کا بندوست کرا کر ان لوگوں کھانا ملے امید نہیں امید نہیں پورا بھروس ہے انشاءاللہ مالے گاؤں لے اس خادم ابو عاصم جو آپ کے لیے ہمیشہ کھڑا رہتا ہے میں اپنی قوم ملدہ سے گزارش کر رہا ہوں اس بات کو مانیے گھر میں رہیے بہت بہت شکریہ آپ کا بھائی ابو عاصم خدا حافظ